نمسکر میں قبل کوشک ہمارے خاص کا ارکم خبر کی ٹیٹک میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم کچھ مکھے خبروں کی بات کرنے جارے ہیں لیکن سب سے پہلے بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس ہریانہ کے جس میں مدھان سواج چناو کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اکٹوبر مہینے کے شروعات میں ہی چناو ہو جائیں گے اکٹوبر مہینے کے شروعات میں ہی پہلے ہفتے میں ہی نتیجے سب کے سامنے ہوں گے اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ نئی سرکار کونسی پارٹی اپنی سرکار بنا کر آنے والے وقت میں ہریانہ کا بھلا کرنے والی ہے کیونکہ سمیت دعوے ٹیز ہو گئے ہیں وائدوں کی جھڑی لگ گئی ہے لیکن ایک مکھے خبر یہ ہے کہ چنڈگر میں ہریانہ کیبنٹ کی بیٹھک بھی بلائے گئی تھی اور یہ بیٹھک پہلے سے نردھاری تھی اس لیے اب چناو کی انانسمنٹ ہو گئی ہے تو اس بیٹھک میں کیا وشے لائے گئے ہوں گے کیونکہ بڑی گھوشنا تو نہیں کی جا سکتی ہے اچار سہیتہ لاغو ہے لیکن پھر بھی کیا منتن ہو رہا ہوگا یہ سوال بڑا ہے ہریانہ کیبنٹ کی جو بیٹھک سووے نو بجے بلائے گئی تھی یہ بیٹھک چل رہی ہے ہریانہ سیویل سچی والے میں یہ میٹنگ چل رہی ہے مکھے منٹری نائل سنگھ سینی اس بیٹھک کی اتھکشتہ کر رہے ہیں مدھان سباہ چنانو کی گھوشنا کے بعد کیونٹ کی بیٹھک ہے بیٹھک میں کئی اہم مددوں پر جرچہ جاری ہے دیکھنے والی بات ہے کیا پریس کونفرنس ہوتی ہے اور پریس کونفرنس ہوتی ہے تو کیا مکھے منٹری کرتے ہیں مکھے منٹری اگر پریس کونفرنس کرتے ہیں کیا بتاتے ہیں اس پریس کونفرنس کے ذریعے بیٹھک کے بارے میں جیسے کہ ہم نے کہا چار سہیتہ میں کوئی بڑی گھوشنا آپ نہیں کر سکتے ہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو گھوشنایں ہو چکی ہیں ان پر کام ضرور ہو سکتا ہے لیکن ساتھی وپکش کی طرف سے ایک بات اور بھی کہی گئی ہے اور یہ اکثر وپکش کہتا بیچائے سکتہ میں کوئی بھی ہو کی چنانو سے پہلے بڑے بڑے وائدے کی جاتی ہیں بڑے بڑے اعلان کی جاتی ہیں اور یہ چنانو سے پہلے ہوتے ہیں اور ایسا ہوا بھی ہے کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہر سرکار ہر سرکار کی طرف سے الیکشن سے پہلے جنتا کو لبھانے کے لیے بڑے بڑی گھوشنایں کی جاتی ہیں اور پچھلے دنوں مکھے منٹری نیال سنگھ سانی نے ٹھیک یہی کیا ہے جنہوں نے کئی باتیں ایسی کہیں جو چاہے کچھے کرمچاروں کے لیے ہیں ان کو بھی کافی زیادہ اچھی لگی ہوں گی چاہے کسانوں کے لیے ہیں ان کو بھی اچھی لگی ہوں گی ایم ایس پی جی ہاں کئی فصلوں پر ایم ایس پی دینے کا وائدہ کیا گیا ہے اور ایسا وائدہ جو کسے راج میں ہی نہیں کبھی کیا گیا ہے تو یہ سب کچھ ہوا پچھلے دنوں میں ہر ور کا دھیان رکھا گیا یہاں تک کہ پانسو روپے میں سلنڈر دینے کا وائدہ بھی کچھ الگ طرح سے الگ ور کے لیے کیا گیا یہ بھی وائدہ ایک بڑا وائدہ تھا اور اسے عملی ڈرمہ پہنانے کا پریاس بھی کیا گیا لیکن الیکشن اب آہی چکا ہے سر پر ایک بڑی پرکشہ اب نیتاؤ کی ہے دیکھنے والی بات ہے کہ اب اس کیبینٹ کی بیٹھک میں کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے اس بیٹھک پر ہماری نظر بنی رہے گی سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ جب الیکشن کی انانسمنٹ ہوئی اس سے پہلے ہی یہ بیٹھک آج کیلئے بلائے گئے تھی معلوم نہیں تھا کسی کو کہ ایسے اچانک سے الیکشن کمیشن ہریانہ کو لے کر بھی انانسمنٹ کر سکتا ہے حالانکہ میڈیا انویٹیشن میں پہلے ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ تین بجے کل یعنی کی جو دن بیٹھا ہے سولہ اگس کا سولہ اگس دوپیر کو تین بجے جمہ کشمیر کو لے کر تو لگ رہا تھا کہ الیکشن کی انانسمنٹ ہو سکتی ہے لیکن ہریانہ کو لے کر بیناؤسمنٹ ہو چکی ہے پریس کونفیس بھی بلائیے آپ کی جانکاری کے بتا دیئے کہ صبح گیارہ بجے مکہ منتری آواز پر پریس کونفیس بلائی گئی ہے چناب گوشٹنا کے بعد پہلی پریس وارتہ ہے مکہ منتری نائب سنگھ سینگھ پریس کونفیس کے مادھیم سے ضرور یہ بتا پائیں گے بیٹھک میں کیا کچھ وشیہ ایسے تھے جو چرچہ میں رہے ہیں یا پھر ان کی طرف سے کیا پرتکرہ دی جاتی ہے چناب کی انانسمنٹ کے بعد دیکھنے والی بات ہے ہمارے ساتھ اس سمیت ہمارے سٹیٹ ہیٹ جیٹین ترچوڑری بھی ڈڑ چکے ہیں ان دونوں خبر پر ہم ان سے باتشت کریں گے اور جاننے کا پریاس بھی کریں گے دونوں خبر پر ایک ایک سوال ہم ان سے لیتے ہیں فرس کے بعد آگے بڑھیں گے لیکن سب سے پہلے سوال کیابینٹ کی بیٹھک کو لے کر میں جیٹین ترچوڑری سے کرنا چاہتا ہوں جیٹین ترمار سر سیدھی چندگر سے سچی والے میں موجود ہے جیٹین ترمی آپ سے جانا چاہتا ہوں ہریانہ کیابینٹ کی بیٹھک جاری ہے اور اس بیٹھک کو لے کر کیا کچھ جانکاری آپ درشکو تک ساجہ کر پائیں گے سیدھ آپ سے جانا چاہتے ہوں اگر ہم بات کریں آج کیابینٹ کی جو یہ بیٹھک ہے مہتپون بیٹھک کہی جا سکتی ہے بھلے ہی آچار سہیتہ اس کو لے کر کے لگ گئی ہو کیونکہ اس سے پہلے سات ایجنڈے جو ہیں اس بیٹھک کو لے کر کے رکھے گئے تھے اور اس بیٹھک میں ان تمام سات ایجنڈوں کو لے کر کے چرچہ ہونی تھی لیکن ابھی ان سات ایجنڈوں کو لے کر کے چرچہ کرنے کا کوئی اور چتے اس لیے نہیں بچتا اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جو ہریانہ ویدھان سباہ کا جو شہشن ہے اسے بلانے کو لے کر کے کوئی تیاری یا پھر کوئی مہر لگانے کو لے کر کے کوئی چرچہ جو ہے وہ کیابینٹ کی بیٹھک کے اندر دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے کیونکہ اب کوئی اور فیصلہ جو ہے کوڈ آف کنڈک کے چلتے اس کیابینٹ کی بیٹھک کے اندر نہیں ہو سکتا حالانکہ کل بھی تمام ویدھائکوں کے ساتھ منتریوں کے ساتھ مکہ منتری نائب سینی کی طرف سے جو بیٹھک ہے وہ کی گئی تھی اور آپچارک طور پر جو یہ بیٹھک ہے وہ بلائی گئی تھی قریب سوہ نو بجے یہ بیٹھک ہریانہ سچیوالے میں شروع ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ہریانہ ویدھان سباہ کا جو شہشن ہے اسے بلانے کو لے کر کے اس بیٹھک کے اندر چرچہ کی جا سکتی ہے اس کے پیچھے کی خاص بجے یہ ہے کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ کچھے کرمچاریوں کو لے کر کے سرکار کی طرف سے ادھیادیس کیبنٹ کی جو بیٹھک ہے اس سے پہلے اس کے اندر لائے گیا تھا اور ایسی اسکتی میں یہ بھی مانا جا رہا تھا کہ ہریانہ ویدھان سباہ کا مانتون شہشن بلائے جائے گا لیکن اس سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ آچار سہیتہ لگی اور آچار سہیتہ نے جس طریقے سے سمجھ سے پہلے جو ہے تاریخوں کا اعلان ہوا ہے اس نے سب کو چوکانے کا کام یہاں پر کیا تھا لیکن سرکار کے اس پرکار کے جو فیصلے جو ایک لاکھ بیس ہزار کرمچاریوں کو جو ہے ان کا روزگار ریٹائرمنٹ تک سنسچت کرنے کو لے کر کے جو فیصلہ کیا گیا تھا ادھیادیس لائے گیا تھا اسے جو ہے پورے طور پر قانون بنانے کو لے کر کے اگر ہم بات کریں تو اسے ویدان سباہ میں لانے کی جو آوشکتہ ہے وہ رہے گی اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ سرکار اس کیبنیٹ کی بیٹھک کے بعد یہ فیصلہ جو ہے کرتے ہوئے نظر آئے کہ جلد جو ہے ویدان سباہ کا شیشن اس کو لے کر کے بلائے جائے جس میں اسے پورے طور پر قانون بنانے کا کام اسے عملی جامعہ پہنانے کا کام جو ہے سرکار کی طرف سے کیا جا سکے تاکہ اب کیونکہ چوناوی بگل بچ چکا ہے چوناو کی جو رن بھیری ہے وہ بچ چکی ہے تو ایسی اسکتی میں لوگوں کے بیچ پہ جب جایا جائے گا تو اس پرکار کے فیصلوں کو لے کر کے جایا جائے گا جن پر فائنل مہر جو ہے وہ لگائے گئی ہے کیونکہ بپکس کی طرف سے لگاتار یہ کہا جا رہا تھا کہ مکہ منتری نائب چینی صرف گھوشنا منتری بن کر کے رہ گئے ہیں تو ایسی اسکتی میں جو پکے طور پر جو کام کیے گئے ہیں انہیں لوگوں کے بیچ میں لے جایا جائے کتنی گھوشنایں ایسی ہیں جنہیں عاملی جامعہ پہنایا گیا ہے ان تمام باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جی تندر اس کے علاوہ ایک سال میرا اور بھی ہے اور وہ سوال ہے مکہ منتری کی پیس کونفرنس کو لے کر چنانو کی انانسمنٹ ہو گئی ہے جی تندر آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں پیس کونفرنس میں کیا کچھ باتوں پر دھیان کے انڈریت ہو سکتا ہے یہ بالکل اگر ہم بات کرے تو گیارہ بجے مکہ منتری نائب شینی کی طرف سے سی ایم آواز پر ایک پیس کونفرنس بھی اس کو لے کر بلائی گئی ہے امید یہی کی جاری ہے کہ آج کبینٹ کی بیٹر کے اندر جو فیصلے ہیں اور ساتھی ساتھ کل جس طریقے سے جو آچار سہیتا لگی ہے تو ناوی تاریکوں کا اعلان ہوا ہے اس کے بعد مکہ منتری نائب شینی کی یہ پریس وارتہ ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پریس وارتہ میں کیا کچھ جو ہے کبینٹ کے اندر چرچہ کی گئی ہے اور کیا ویدان سبھا سیشن بلائی جاتا ہے یا نہیں بلائی جاتا اور کون سے مسئلے تھے جس کو لے کر کے اس بیٹک کے اندر خاص طور سے چرچہ کی گئی ہے اور آگے چناؤی سمر کے اندر بات کریں تو بی جے پی کس طریقے سے بڑھتے ہوئے نظر آئے گی اس پر بھی جو ہے مکہ منتری نائب شینی کی طرف سے اس پریس وارتہ کے اندر چلیے جیت اندر بہت بہت دھنے واد آپ کا جانکاری دینے کے لیے آپ سے اپ ڈیٹ لگاتا رہا ہم لیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ آپ فیلحال کے لیے آگے بڑھتے ایک اور اہم خبر کی بات کریں گے کولکاتا میں محلہ ڈاکٹر سے ریپ اور ہٹیا کی گھٹنا کے ویروت میں آج انڈیال میڈیکل ایسوسیشن نے چوبیس گھنٹے کی دیش ویاپی ہڑتال کا اعلان کیا ہے ایسوسیشن نے سرکار سے کئی ڈیمانڈز رکھی ہیں اور ایک لسٹ بھی لگ بگ تیار کر لی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسپٹالوں کو سیف زون بنانا چاہیے جس سے کی ڈاکٹرز کی سرکشہ سرکشف کی جا سکے بتا دی کی کولکاتا کی گھٹنا کے بعد پورے دیش میں ڈاکٹرز میں آخروش ہے پہلے بھی ڈاکٹرز کی ہرتال کی وجہ سے اوپیڈی سوائے بادت ہو چکی ہیں آئی ایم میں آر جی کر میں اسپٹال میں بھیڑ کے حملے کا بھی ویروت کر رہا ہے آروپ یہیں کی بھیڑ نے حملہ کر کے اسپٹال میں توڑ فوڑ کی اور ثبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھانڈ کرنے کی کوشش کی ہیں اس طرح سے اس معاملے میں دہوری لاپروہی سامنے آئے پہلے تو اسپٹال کے سامینار خول میں مہلہ ڈاکٹر کے ساتھ درندگی کی گئی اس میں اس کی جان تک چلی گئی اور اس کے بعد اسی اسپٹال میں بھیڑ کی گنڈا گردی ہوتی ہے اور ثبوتوں سے چھیڑ چھانڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسی کے ویروت سورو اس طرح سے پرتشن کے ڈاریں جو آپ کے سامنے بھیڑے ہیں اس کے بعد سی بی ایجانت کی رلیتہ مان چل رہی حالانکہ سی بی ایجانت شروع ہو بھی گئی تھی لیکن اس کے بعد جو سامنے آیا کہ جب برسو رات جو کہ باہر سے سیویلین نوک تھے انہوں نے آکے پورا اس کو وینڈلائز کرنے کی کوشش کری جو بھی وہاں پر ہمارا جو فرائن سین تھا اس کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کری وہ کس کے اشارے پر انہوں نے یہ سب کیا اور ان کا کیا مقصد تھا اس میں وہ سب ہی جاننے کے لیے اور اس کو اس دشاہ میں انیسٹیگیشن کو تیز کرنے کے لیے جو ہے یہ آگے ماں چل رہی ہے اور ساتھی ساتھ اس کے ساتھ جو ہمارا فورڈا ایسوسیشن ہے جب وہ جی پی نڈا جی سے ملے تھے دنی میں انہیں بھرپور آشواسن ملے تھے سیپ نوچل سیکیورٹی کا اور بہت ساری چیزوں کو آشواسن دیئے گے لیکن اسی کی اگلی رات جو ہے یہ گھٹنا ہو جاتی ہے تو کیا منتری جی کے وعدے جو ہے اتنے کھوکلے ہیں سی بی آئی انویسٹیگیشن کر رہی ہے ہم تو انویسٹیگیشن ہمیں لگتا ہے انویسٹیگیشن پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے انویسٹیگیشن ٹھیک سے ہونے چاہیے اور ہوگا بھی سی بی آئی کرے گا بھی باشرتے کے جو پروپ رہتا ہے اوکرنس کے جگہ پہ اس کے ساتھ چھٹچار اگر نہیں ہوا ہے کیونکہ بہت دنوں تک پولیس نے انویسٹیگیشن کیا اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے کیسے دیکھے ہیں نوبل چوری سے لے کر جو سی بی آئی کو اتنے دیر بعد چانسپر کیا گیا تب سی بی آئی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا کیونکہ پروپ جو تھے پروپ تو جہاں گھٹنا گھٹتی ہے وہاں پہ رہتا ہے اور ویدین فیو ڈے سپیشلی مادر ان ریپ کیسز کے دوران وہ بائیلوجیکل ریمنز رہتی ہے اس کا پروپ کا جو لانگجیبیٹی ہے وہ گھٹ جاتا ہے آئیشو میں ڈاکٹر لوگیں کی جو سیوہ ہے وہ بڑابط دے رہے اور کوئی دکت نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کلکتہ میں ہوا وہ گلت ہوا ہے اور جو گلت کیا ہے لوگوں نے اس کو سجا ہونا چاہیے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے ڈاکٹر لوگ اپنے تن من دھنسے وہ اور کلکتہ میں ریپ اور ہتیاں ماملے کو لے کر آئیے میں انہیں جو بڑی گھوشنا کی ہڈتال کی اس کے بعد دیش بھر میں اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے 24 گھنٹے کے لیے سبھی سیوائے بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہماریزوں میں بھی ہڈتال پر ڈاکٹرس ہیں ہماری جنسی سیوائوں کو چھوڑ کر سبھی سیوائے بند رکھنے کا نیڑنے لیا گیا ہے اپنی مانگوں کو لے کر ہڈتال پر ہیں یہ ڈاکٹرس آئیے سیدھے جانتے ہیں ہماریزوں پردیش میں آئیے میں نے جو گھوشنا کی ہڈتال کی سرکار پر دوا بنانے کا پریاس ہے کہ انڈر سرکار سے بھی کئی ایسی مانگیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں تاکہ سب سے بڑی مانگ کی ڈاکٹرس کی سرکشہ سنیچٹ کی جاسکے اور جس بیٹی کے ساتھ دیرندگی ہوئی اس کو اور ان کے پریبار کو انصاف مل سکے آپ سے میں جانا چاہتا ہوں ہمارسٹو پردیش میں کتنا اثر اس سرکار کا آج ڈکھنے جا رہا ہے بلکل دیکھئے کولکاتا میں جس طرح سے جو ٹرینی ڈاکٹر تھی اس کے ساتھ درندگی ہوئی ریپ ہوا اس کے بعد مرڈر کیا گیا اور اس پورے گھتنا کے بعد پورے دیش میں جو ڈاکٹرز ہیں میڈیکل پیر سے جڑے لوگ ہیں وہ آکروشی ہیں اور لگتار پروٹیسٹ پہلے بھی کیے گئے کینڈل مارچ پہ نکالے گئے مانجلوٹ پہ نکالے گئے اور ہسپٹلز میں گیٹ میٹنگز بھی ہو گئی لیکن اب جس طرح سے لگتار یہ ماملہ بڑا ہوتا جا رہا ہے بیشت تی بی آئی کو یہ ریپر گل دیا گیا ہے لیکن ڈاکٹرز کی سرکشہ کو لے کر سبھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ چندگید ہیں کہ کس طرح کی بیوستہ ہونی چاہیے پروٹیپلز میں پیڈکل اکولوجیز میں اس کو لے کر کہیں نہ کہیں اب دکٹرز اپنی مانگوں کو لے کر مکھر ہو گئے ہیں ایک تو جو پریوار جن ہے ایک تو ان کو نیائی بلانا ہے اور اس کے ساتھ دکٹرز کی سرکشہ اور پیڈکل کیر سے جو لوگ ہیں ان کی سرکشہ سنشچت کیا ہے اس کو لے کر اب دواب بنایا جا رہا ہے دکٹرز کی طرح سے بیسے میں جو انڈین میڈکل اس کی طرح پی ایک طرح سے اعلان کیا گیا ہے اور اس کا سمتل ہماشر پردیش میڈکل آفیسر ایسیشن نے دیا ہے اور دینٹر دکٹر ایسیشن ہے ریزیجنٹ ڈاکٹر ایسیشن نے وہ ریزیجنٹ دکٹر ایسیشن پہلے سے ہی پیڈا ہے انہوں نے سارا کام درا ہوا ہے لیکن آت سے جو ہماشر پردیش میڈکل آفیسر ایسیشن ہے میڈکل کالیجی اور ہماشر پردیش ہماشر پردیش بہا پر اپنی سیوائیں نہیں دیں گے چووویس گھنٹے اعلان کیا گیا ہے ہماشر پردیش سرائیب کا اتلے کل سبحہ کے وجہ تک یہ سرائیب چلنی ہے اور ابھی سارے دس وجہ جو ہماشر پردیش کا سب سے بڑا جو میڈکل ہے سارے دنے والے اور پچھلے کل سارے دنے والے پچھلے کل سارے دنے والے نکالا کیا تھا ریزیجن ڈاکٹر ریشن پردیش اور انہوں نے عام لوگوں سے بھی اپیل کی کہ ہمارے ہمارے ہماری ارطال ہے اس کا آپ سمرتن کریں ساتھ اس ارطال میں شامل ہو ہمارے پروٹیس میں آپ ریکھوں مکھیا ملتری سے بھی انہوں نے مانگی کی ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں جو سیوائیں دیتے ہیں راترین سیوائیں دیتے ہیں 24 into 7 کو سیوائیں دینے والے دوٹرز ہیں انہیں سرکشا کے لیے پرابند کریں پرابند کریں پرابند کریں پرابند کریں چاہیے PC TV کیمرا لگنے چاہیے اور سرکشا کو لے کر کسی پتارکی ہوتا ہی نہ ہو لیسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ راجیہ سرکار ٹیسٹ کے بار ہمارچل میڈیکل یہ رہے وہ سیوائیں اس میں ہم سیوائیں دیں گے لیکن نہیں چلے گی اور اسی ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مریضوں کو آج خاصی پریشانی پردیش برمین اٹھانی پڑ سکتی ہے بلکل آپ نے ایک سوال کا ذکر خود ہی کر لیا کہ پریشانی کا سامنا کس طرح سے کرنا پڑ سکتا ہے مریضوں کو کیا لگتا آپ کو جو مریض ہیں ان کے ٹیماردہ رہے وہ کیا ان تک یہ خبر پہنچ گئی ہوگی کیونکہ کئی بار ایسا لگتا ہے کہ میڈیکل کولیجز میں دور دراز سے لوگ اپنے الاج کروانے کے لئے آتے ہیں یا پھر اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اب ان کو تو معلوم نہیں ہوگا کہ اس طرح سے آئے میں کے اور سے گھوشنا کی گئی ہوگی ہر تال کی اور اس کا اثر بھی دکھائی دے رہا ہوگا تو کافی مشکلات ان لوگوں کے لئے آج کھڑی ہو جائے گی ہے پردیپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں مریضوں کے لیے یہ پریشانی والا دن ہے آج کا بھی اور کل صبح تک بھی حالانکہ اس نے بشک جو ہمچل میڈیکل آفٹر ایسوسیشن ہے اور ریزنڈ ڈاکٹر ایسوسیشن ہے ان کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جو ایمرزنسی اور فریٹیکل کیر ہوگا وہ تربیس ہم جاری رکھیں گے لیکن کئی بار نورمل روٹین میں جو مریض ہیں یا دوسرے ہاؤسپیٹل سے چھوٹے ہاؤسپیٹل سے بڑے ہاؤسپیٹل یعنی چھوٹے ہاؤسپیٹل سے بڑے ہاؤسپیٹل مریض آتے ہیں اور ڈاکٹرز نہیں ہوں گے تو ان کو پریشانی ضرور اٹھانی پڑے گی جب وہ ریسران ہوں گے اگر نورمل جو یہاں پر جاتے ہیں کوئی نورمل بیماری کیلئے جاتے ہیں تو ان کو پرائیویٹ ہاؤسپیٹل سے رکھ کرنا پڑ سکتا ہے آج کے دن لیکن جو پیٹیکل ہوگا اس کو لے کر ضرور کہا گیا ہے ایمرزنسی کو لے کر بھی ضرور کہا گیا ہے کہ وہ سرگیس ہم اس پیٹی میں دیں گے جب وہ پیٹیکل ہوگا یا ایمرزنسی والا ہوگا لیکن نورمل میں جو سرجری ہونی ہے یا کوئی اور ٹیسٹ ہونے ہیں وہ ٹیسٹ بھی اس وقت نہیں ہوں گے یہ بھی ضرور کہا دیا ہے اور جو آم آئی جنسی میں یا اور جو ہاؤسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں پہلے سے ہی ہاؤسپیٹل میں ان کا علاج جو ہے وہ جس طرح سے چل رہا ہے وہ بہتا چلتا رہے گا لیکن نورمل جو مریض آئیں گی جو ریگلار سروشیز ہوتی ہیں وہ آج کے لیے سفتن رہیں گی تو کہیں نہ کہیں مریضوں کو اس کو پریشان نہیں کھانی پڑے گی بہت بہت دھنیواد آپ سے اپ ڈیٹ ہم دن بھر لیتے رہیں گے اس خبر کو لے کر اب آگے بڑھتے ہیں کھولکتا میں ریپ اور ہٹیاں معاملی کو لے کر اتراکھنڈ میں بھی ڈاکٹرز ہرتال پر چل گئے ہیں ایمرزنسی سوا کو چھوڑ کے یہاں بھی سبھی سوای بند ہے پردیش بھر میں الگ الگ جگہوں پر ڈاکٹرز کی ہرتال چل رہی ہیں ہمارے ساتھ ناصر حسین جوڑنے جانے ان سے باتشیت کریں گے اور یہ جاننے کا پریاض کریں گے کہ اتراکھنڈ میں آخر کار کتنا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اس ہرتال کا ناصر جوٹ چکے ہمارے ساتھ ناصر اتراکھنڈ میں بھی ہرتال کا اثر کیا آپ کو لگ رہا ہے دکھائی دے گا آج دن پر ڈاکٹر کی تاریmpour یہ ہے اور ڈسکیarrive موسیقی 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 آگے بڑھتے ہیں سی سی ٹی وی آئے گا تو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے فیلال بی جے پی کی بات کرتے ہیں ڈلی میں بی جے پی کی بڑی بیٹھک ہے جی ہاں جے پی نڈا کی اٹکشتہ میں یہ بیٹھک بلائی گئی ہے آج یہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے سبھی پڑی دکاریوں کی بیٹھک ہے جی پی نڈا بیٹھک کی اٹکشتہ کریں گے اس بیٹھک میں سبھی پردیش اٹکش بی جے پی کے موجود رہیں گے سبھی پردیش سنگٹر مہا سچیو موجود رہیں گے اور اب بی جے پی سے لوگوں کو جوڑنے کا بھیان چلا جائے گا ہریانہ میں الیکشن ہے جمہ کشمیر میں الیکشن ہے اس کو لے کر بھی منتھن کیا جائے گا ہریانہ میں کیسے پارٹی کو مضموطی دیگی جا سکے پھر سے سفتہ میں کیسے آئے جا سکے الگ سے کیا اس پر بھی بات چیت ہوگی دیکھنے والی باتیں اس بیٹھک پر ہماری نظر بنی رہے گے اور کوسلی سے ایک بڑی خور پی جے پی کارکرتہ نے بیتھائک لکشمن یادو کو ہی تھپڑ مار دیا جانکاری یہ ملی کہ ایک میٹنگ تھے اور میٹنگ میں بہت تماشا ہوا ہے سنیوجک بنانے کا بیروت کیا جا رہا تھا اور اسی دوران جانکاری جو ملی ہے کہ یہ کارکرتہ زیادہ بفر گیا اور زیادہ گصے میں آ کر اس نے ویڈھائک کو ہی تھپڑ دیا ایسی جانکاری ملی ہے خوب ڈراما ہوا اس میٹنگ میں خوب تماشا بنایا گیا اور ابھی ویڈھائک کا پکشانہ باقی ہے کیا ہوا تھا اصل میں کس بات کو لے کر یہ سب کچھ ہوا یہ سوال ضرور بڑا ہے اس پر جو بھی جانکاری آئے گی خبر اٹھک آپ تک ضرور پہنچائے گا فیلال اس بولیٹر میں اتنا ہی خبروں کا سسلہ جاری ہے خبر اٹھک پر